ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس فیس بک کی فورت کلاس میں خوش آمدید ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس کے اندر ہم جانیں گے فیس بک کور فوٹو اینڈ پروفائل پکچر یعنی فیس بک کی کور فوٹو اور پروفائل پکچر کس طرح سے ایڈ کی جاتی ہے یا تبدیل کی جاتی ہے پچھلی کلاس کے اندر ڈیئر سٹوڈنٹس ہم فیس بک پر اکاؤنٹ کریئٹ کر چکے ہیں ہم گوگل کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے وہ فیس بک ٹائپ کرتے ہیں اور اپنے فیس بک کو سائن اپ کریں یہاں پر ڈیئر سٹوڈنٹس میرے پاس اپنا اکاؤنٹ موجود ہے ظاہر ہے آپ کے پاس اپنا اکاؤنٹ موجود ہے آپ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کریں گے یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ ٹائپ کریں گے میں اپنا پاسورڈ یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اسے لاغن کریں گے لاغن ہونے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہم فیس بک کے ہوم پیج پر موجود ہیں یہاں سے ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے پاس ہماری پروفائل موجود ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اب بقاعدہ طور پر ہم اپنی پروفائل کے اوپر آ چکے ہیں پروفائل پیج کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس کے اندر ہم اپنی پروفائل پکچر یہ پروفائل پکچر ہوتی ہے پروفائل پکچر ہماری کیا رول پلے کرتی ہے یہ ہماری لوگو پکچر ہوتی ہے جیسے کہ یہاں اگر ہم کسی کو پوسٹ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی سی یہاں نظر آ رہی ہے گول دائرے کے اندر اسی طرح جو میرے فرنڈز ہیں یا فیس بک پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی بھی پروفائل پکچر ہی سب سے پہلے ہمیں شو ہو رہی ہے نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو بھی میں پوسٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ میری پروفائل پکچر آ رہی ہے اور اسی طرح اگر کوئی بندہ مجھے کمنٹ کرتا ہے تو اس کی پروفائل پکچر بھی یہاں پر میرے پاس آ رہی ہے تو یہ ہماری پروفائل پکچر ہے اور یہ ہماری آئی ڈی کا بقاعدہ طور پر کبر ہے آپ ان دونوں کو تبدیل کر سکتے ہیں ہوگی لیکن یہاں پر یہ بٹن موجود ہوتا ہے ایڈڈ کور فوٹو کے نام سے ہم سب سے پہلے کور فوٹو کو تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ پروفائل پکچر کو تبدیل کریں گے یہ سٹوڈنٹس یاد رہے کہ یہ جو کور ہے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے ہم نے کور کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر سائز تیہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر دریکٹ پکچر بھی ہو سکتی ہے اب اس کور کا سائز کتنا ہوتا ہے فیس بک کور سائز فیس بک یس یہ دوسرے نمبر پر فیس بک کور سائز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کور سائز کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو نیچے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ سو بیس پکسل اس کی جو ہے وہ ویرتھ ہونی چاہیے اور تین سو پندرہ پکسل اس کی ہائٹ ہونی چاہیے مطلب آٹھ سو بیس اس طرف اور تین سو جو ہے وہ بارہ اس طرف یہ ہمارے کور فوٹو کا سائز ہے فیس بک کا اگر آپ کور فوٹو تیار کرنا چاہیں تو آپ کوڑلڈ راتے اندر جا کے بقاعدہ طور پر سائز کے حساب سے اسے تیار کر سکتے ہیں یا پھر فوٹو شاپ میں تیار کر سکتے ہیں کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر میں ایک پروگرام اوپن کرتا ہوں فوٹو شاپ اس کے بعد فوٹو شاپ کا کورس بھی ہمارے یہاں پر موجود ہے یہاں سے ہم ایک سائز لیتے ہیں چھے سو چالیس اور تین سو پندرہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تین سو پندرہ یا شاید تین سو بارہ تین سو بارہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اوکے پریس کرتے ہیں تو اب یہ جو سائز ہمارے پاس کریئیٹ ہوئے یہ ہمارے فیس بک کا کور سائز ہے یاد رہے دیر سٹوڈنٹس کے جن لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے وہ پھر یہاں پر بقاعدہ طور پر اپنی کامپنیز کے کور سائز تیار کرتے ہیں ایک طرف پکچر لگاتے ہیں کچھ لکھائی کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ آپ کو بے شمار قسم کے کور جو ہے وہ فیس بک پر مل جائیں گے آپ بڑی کامپنیز کو دیکھیں گے تو ان کے کور بقاعدہ ریڈی ہو کے لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دیر سٹوڈنٹس کور فوٹو کی زیادہ تر ضرور پڑتی ہے زیادہ مینج کر کے لگانے میں ہمارے فیس بک کے پیج پر ابھی تو فیلحال ہم فیس بک کی آئی ڈی کریئٹ کر رہے ہیں آئی ڈی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہماری جو پروفائل کی کور فوٹو ہے اس کو ہم تبریز کر رہے ہیں تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے کور تیار کریں اور پھر ہی اس کو اپلوڈ کریں آپ کے پاس جو پکچر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو لگا دیں اور پھر اس کو جسٹیفائی یہاں سے ہم کر سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر بٹن موجود ہوتا ہے ایڈڈ کور فوٹو کے نام سے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں جیسے اس کے اوپر کلک کیا جاتا ہے نیچے تین آپشنز آپ کے پاس آتے ہیں جس میں سلیکٹ فوٹو کی آپشن ہے آپ نے اگر فیس بک پر پہلے سے کوئی فوٹوز اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور وہاں سے فوٹوز سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تو چونکہ نیو بلکل بنائی ہے آئیڈی تو اس پر کوئی پہلے سے فوٹو نہیں ہوگی تو دوسری آپشن یہاں پہ ہوتی اپلوڈ فوٹو کے نام سے آپ اپلوڈ فوٹو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور جہاں کہیں آپ کے کمپیوٹر میں فوٹوز مجود ہیں میں ابھی تلاش کرتا ہوں کہ میرے پاس فوٹوز کہاں پڑی ہیں ایڈرائیو میں جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ پکچر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس میری اپنی بہت ساری پکچر پڑی ہوئی ہیں میں یہاں سے کسی ایک پکچر کو کور فوٹو کے لئے سیلیکٹ کر لیتا ہوں فرض کریں کہ یہ ایک پکچر ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کور فوٹو پہ ہم نے لگانی ہے اوپن کرتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا پروسس اس کا چل رہا ہے اور یہ پہلی تصویر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور اس کی جگہ نئی تصویر آگے گی یاد رہے دیر سٹوڈنٹس یہ جو سائز کی بات میں نے آپ سے پہلے کی ہے آپ کی جو ہے وہ کور فوٹو ہو پروفائل کی آپ کی کور فوٹو ہو فیس بک پیج کی یا گروپ کی ان کا سائز ایک ہی ہوتا ہے تو فیس بک پر جہاں کہیں بھی کور لگے ہوئے ہیں ان کا سائز ایک ہی ہے جی دیر سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہماری جو کمپیوٹر کے اندر تصویر پڑی ہوئی تھی اب یہ یہاں پر آ چکی ہے اب آپ اسے مینج کر سکتے ہیں اگر میں سیو کرتا ہوں تو یہی پر سیو ہو جائے گی آپ اس کو ارجسٹ کریں گے جہاں آپ کو بہتر طور پر لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ تصویر زیادہ بہتر اور نمائی نظر آ رہی ہے یہاں پر تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ کچھ سیٹنگ کے حساب سے ٹھیک لگ رہی ہے پکچر تو ہم سیو چینج کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے سیو چینج کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اب ہماری کور فوٹو یہاں سے پہلی کور فوٹو تبدیل ہو گئی ہے ہماری جو ہے وہ گیلری کے اندر سیو ہو چکی ہے وہ پہلے سے نئی فوٹو یہاں پر آ چکی ہے اب اگر ہم نیچے آئیں اپنی ٹائم لائن کے اوپر تو بڑے بہترین طریقے سے یہ ایک پوسٹ بھی یہاں پر ہو چکی ہوگی اس کو ریفریش کرتے ہیں یہاں جاتا ہوں کلک کرتا ہوں ریفریش کرتا ہوں اپنے اکانٹ کو دوبارہ سے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب یہی جو ابھی ابھی ہم نے کور فوٹو اپلوڈ کی یہ یہاں سے ہماری ٹائم لائن میں بھی آگے گئی آپ اس کو خود بھی لائک کر سکتے ہیں اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ابھی آگے چل کے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے شیئر کس طرح سے کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ شیئر کرنا ہے اب یہ دیکھیں پروفائل پکچر ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے کور فوٹو ہماری یہاں پہ تبدیل ہو چکی ہے اب اگر ہم اسی طرح سے اپنی پروفائل پکچر بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بٹن موجود ہے جیسے اس کے ساتھ بٹن موجود تھا آپ اس بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو پہلے سے کچھ تصویریں یہاں پہ جو فیس بک پہ پڑھیں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں آپ یہاں سے کسی بھی تصویر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ کے پاس یہاں پہ اپلوڈ فوٹو کی اپشن موجود ہوتی ہے اگر آپ نے کمپیوٹر سے ہی کسی تصویر کو لینا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے تصویریں آپ کے پاس آگئی ہیں آپ یہاں سے آپ کو جو بھی تصویر پسند آرہی ہے اچھی لگتی ہے یہاں سے میں کسی تصویر کو سیلیکٹ کرتا ہوں چیلنگی یس یہ دیکھیں کپ پکڑا ہوا ہے چائے پی رہنگ ایک تصویر کے اندر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہی آئی ڈی کے اوپر ہم لگاتے ہیں اوپن اس کو کرتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ تصویر آپ کو یہاں پر نظر آئے گی ہم اس کو یہاں سے بھی ارجسٹ کریں گے اس کو کروپ کریں گے جتنی تصویر ہمیں بہتر لگتی ہے آئی ڈی میں دکھانے کے لیے اتنی تصویر واضح رکھیں گے باقی کروپ ہو جائے گی ابھی یہ دیر سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہاں پر تصویر ہمارے پاس آ چکی ہے اب یہاں پر پوری تصویر تو ہماری یہاں سے لے کر یہاں تک ہے لیکن یہ جو اندر دائرہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تصویر یہ دائرے کے اندر اندر نظر آئے گی پروفائل کے طور پر آپ اگر چاہیں تو اس دائرے کو زیادہ بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اگر میں چاہوں تو یہ کپی ہی میں پروفائل پکچر پر نگا سکتا ہوں لیکن اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور اس کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یا تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں یہاں پر تو دیر سوڈنٹس میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم اس تصویر کو اپنی جو ہے وہ پروفائل آئی ڈی کے لیے بنا لیں تو جیسے ہی ہم اس کو کروپ کروپ کرتے ہیں یہاں تک یہ تصویر آگئی ہے تھوڑا نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی سیو کا بٹن موجود ہے سیو کے بٹن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری پروفائل پکچر بھی یہ دیکھیں پہلے بلیک کلر کا جو ہے وہ کوٹ پینا ہوئے اب اس کوٹ کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور یہاں پر اب آپ کو دوسری کور فوٹو نظر آ رہی ہے دوسری پروفائل پکچر نظر آ رہی ہے اسی طرح جیسے ہی یہاں پر تصویر تبدیل ہوئی ہے اب جہاں جہاں میرا کوئی کمنٹ پڑا ہوگا جہاں جہاں کوئی میری پوسٹ پڑی ہوگی آپ اپنی کور فوٹو اور اپنی پروفائل پکچر تبدیل بھی کریں گے اور اگر نیو آئی ڈی ہے تو نیو آئی ڈی پر پہلی دفعہ لگائیں گے بھی اب آپ نے پہلی دفعہ اس کو لگا لیا ہے دوبارہ سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دوبارہ سے ایڈٹ کور فوٹو پر جائیں کور فوٹو تبدیل کرنے یہاں پر آپ پروفائل آئی ڈی کے اوپر جائیں پروفائل آئی ڈی تبدیل کرنے جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے اب آپ کی فیس بک ایک پروپٹی ہے آپ اس میں کسی بھی طرح چاہے پرفارم کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سپیس ہے دوسرے بہت سارے کروڑوں لوگوں کی طرح آپ بھی اس میں شامل ہیں آپ کی بھی جو ہے وہ پروفائل پکچر ہے کبر فوٹو ہے اور آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو اب رن کرنے کے قابل ہو چکے ہیں تو یہاں بڑی دیر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس کے اندر ہم نے فیس بک آئی ڈی کی فیس بک اکاؤنٹ کی کبر فوٹو اور پروفائل پکچر کی بات ہم نے کی ہے اس کو تبدیل کیا ہے اگلی کلاس کے اندر ہم بقاعدہ طور پر اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگز کو پڑیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس کی سیٹنگز کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں ہم نے یہ پوسٹ جو ہے وہ جہاں پہ کرنی ہے اس کو پرائیویٹ کیسے رکھنا ہے اس کو جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیسے کرنا ہے مزید اس کے ساتھ بہت ساری ایسی آپشنز ہیں جو ابھی آپ کو سمجھانے والی باقی ہیں تو دیو سٹوڈنٹس فی الحال کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات